اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل پوائنٹ میں ہوں آپ کا مزمان میاں آسف ناظرین جشنہ زادی والے دن منارے پاکستان پر جو تماشا لگایا گیا وہ پوری دنیا نے دیکھا اس افسوسناک واقعے نے پوری قوم کے سر شرم سے جھکا دیئے اس واقعے کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ انتہائی کم ہے اس افسوسناک واقعے میں ملوث جو تمام افراد ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا بھی ملنی چاہیے اب آ جائیں اس واقعے کے اصل حقائق کی طرف اس واقعے کا اصل مجرم ہے کون وہ ٹک ٹاکر خاتون ہے یا پھر یہ ایک حادثاتی واقعہ تھا اس وقت زینب شہید کے والد میرے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں اس واقعے کے مطلق ایٹ سب کیا کہیں گے اس افسوسنا واقعے کے مطلق دیکھیں جی انتہائی افسوسنا واقعہ ہے اور اتنا دیکھ کے کہلوں میں بھی افسوس ہوا کہ اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے میں تو دیکھ کے نا دیکھن کریں میں ہل کے رہا گیا کہ ایک ہمارا قومی تہوار جسین ازادی ملک پوری قوم جسین ازادی کا تہوار منا رہی ہے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ پھر جو منارے پاکستان یہ ہمارا ملک ازادی کا ایک ایسا سال ہمارا یہ منار اور ہماری ایک سیمبل علامت جو جس جو قرارداد پاکستان چاپاس ہوئی تو اس کی ذات میں اس منارے پاکستان کو جو نہ تمہیر کی گئی اور یہ اور یہ ایک ہمارا اتنا اہم ایک یادگار منارے پاکستان اور ٹھیک چودہ اگرس کے دن ازادی کے دن وہاں پر عوام کے جمع گفیر میں جا گئے اس طرح کی جو واہ یاد وہاں پر جو ٹکٹا بنانے کی کوشی کی گئی اور اس میں جتنے بھی کردار ملوث ہیں ان کی میں سمجھا ہوں ہماری ایجنسیوں کو پوری تحقیقات کرنی چاہیے کہ انہوں نے ملک پاکستان اسلامی مریعہ پاکستان اس کو بدنام کرنے کی گنونی سازش کی گئی ہے ہماری جو اسلامی رواہ یہ روایات ہیں ہماری جو ہماری جو اسلامی اقدار ہیں یہ سرا سرا اس کے منافی ہے بلکل ہمارا اسلامی روایات قطع ان چیزوں کی جانے دیتے اس طرح کی جو انہیں وہاں پر عوام کے جمعہ کفیر میں جا گئی ہے جو لڑکی نے ٹک ٹاک ٹک ٹاک کرنے وہاں پر یہ عرق دیں گے آج سب بتائیے کہ جب زینب بیٹی جب شہید ہوئی اس کے بعد قوم ایک سیسا پلائی ہوئی وہ ایک آواز بنیں تو اب جو یہ واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے مطلق بھی ایک آواز اٹھانے کے ضرورت ہے قوم جی جی بلکل میں سمتا ہوں کہ اس پر عداروں کو اپنا جو نا فوری اپنا کردار دا کرنا جئے اس کے صدباب کے لیے ہماری سکوٹ ڈیدارے اور اس کے روح ہماری جو پارلی منڈا اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس پر فوری طور پر سکتے 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 کے لیے قدامات کیجئے جائیں تاکہ دوبارہ ایسے جو ملک کو جو لوگ پاکستان کو اسلامی جو نہیں ہوں پاکستان کو ماری روایات کے خلاف جو اس طرح کے جو غیر اسلامی غیر شریف کام کر رہے ہیں دوبارہ کوئی اس طرح کرنا سوچے بھی نہ کرنے اس کو میں سمجھا ہوں ہمیں ایک نشانہ پر بنانا چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے ایک مسائل کیم ہو کہ دوبارہ کوئی بھی جو جو لوگ ٹک ٹاک کا کام کرتے ہیں ہماری جو اسلامی روایات ہیں دینی قدار ہے اس کے سلاح کو کام کرنے کی ضرور نہ کر سکے اگر سوابہ اور ملوے اکال اسلام کی نموز پر سوابہ کی نموز پر آئین سادھی ہو جاتی ہے تو اس پر بھی آئین سادھی کی ضرورت ہے تاکہ دوبارہ اس طرح کے انس کا ایک مشکل بنیادو پر اس کا صدباز کیا جا سکے سب بتائیے کہ ابھی ایک اور ویڈیو بیرل ہوئی ہے جو رکشے کے اندر ایک خاتون بیٹھے ہو اور اس کے ساتھ ایک لڑکا نازیبہ حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ دن پر دن بڑھ رہے ہیں تو کیا کہیں گے اس طرح کے جو واقعات ہیں ہمارے بیسی ہے مسلمان ہم اپنی اسلامی دار سے شعور سے بہت دور ہو گئے ہیں اور معاشرے میں اتنی زیادہ ذہنی پسٹی ذہنی گراوٹ آگئی ہے کہ لوگ اخلاقی قطروں کو بول چکے ہیں اور کسی کی عزت کو پرمار کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے کہ کسی کی ماں بین بیٹی جاری ہے سارے بزار اور جیسے ابھی وہ رکشے والا واقعہ جب ویڈیو بیرل ہوئی ہے اس سے پہلے بھی یہ اس طرح ایک فیملی مرسل پر جا رہی ہے اور دوسرے لڑکے مرسل میں اس کی بی بی پردہ میں بیٹی ہے وہ پیسے سوار ہو جیتا ہے اور اس کو اس کے ساتھ ملو بے نظیب آرکت کرتا ہے وہ بچاری مرسل سے چھلانگ لگاتے نیچوں تھی اس کے ساتھ باقی دوسرے لگیاں وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کو ساتھ جپنین ڈالتے ہیں انتہائی اس کو ملو بے جزر کو پمال کرنے کی کوشو کی گئی جائے میں سمتا ہوں ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں جو سکوٹ ہی دارے ہیں ان کو ایسے واقعہ کے تدارے کے لیے ایک پھوڑی اکتابہ کرنے جائے اور ان لوگوں کو قانون کی ٹیر میں لانا جائے اور ان کے خلاف سکتے ایسے لوگوں خلاف سکتے سکتے سکت کار ہوئی ہو تاگہ دوسروں کے لیے ایک مسئل کہیں وہ اور یہ ہمیں میں سمتا ہوں ہمارے جتنے میں تعلیمی دارے ہیں یا والدین کی میں ذمہ داری ہے ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو لکافٹر کریں اور تعلیمی داروں میں ہماری جو اسلامی رواحیات ہیں جو اخلاحیات ہیں ہماری بچوں کی تربیت کے سلح میں اس کو خصوصی فاکس کرنے کے ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے ہماری نئی نسل میں شعور کو ڈویل کیا جائے اور خصوصاً میں یہ موبائل کا جہاں پر ضرور میں ذکر کروں گا جو انٹر ایڈ موبائل ہے اس کا اسمال ہے اس کو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو ایک ایک حدم کرنے ہوگی ہمارے جو بچے ہیں سکول میں پڑھتے ہیں اس کے لیے بچے کے پاس انٹر ایڈ موبائل ہو تو جب بچہ کسی آتے کرو اس کے مل میں چور ہو سمیدار ہو آپ اس واقعے کے اندر جو فراد ہیں اس کو کس کو آپ جرم وار سبجتے ہیں اس خاتون کو یہاں پھر یہ خاصاتی ڈیسے سارے ذمہ داران ہے یہ حاصل بے یہ حاصل باکہ نہیں ہے یہ بقیدہ پری پلانک ہے جیسے ٹارگیٹڈ ایک پروگرام کیا گیا ہے چودانگس کے دن کا انتخاب کرنا اور یادگار پاکستان مہاری جو قوم کی ایک پور پاکستان کی پوری قوم کی ایک یادگار ہے جو دانگس کے والے سے پاکستان کی ازادی کے والے سے اور اس جگہاں کا انتخاب کرنا اور وہاں پر یہ کنن ہر آجوں میں پتا ہے کہ چودانگس کے دن لاکھوں لوگ وہاں پر جاتے ہیں یادگار بچوں کو سہروسیاست کے سسلے میں اور اس وقت پر اس واقعے کا انتخاب کرنا یہ اس کے پیشے یقینن کو محرکات ہیں میں سمجھا ہوں وہ چہار ساری چیزیں سامنے آنے جائیے اور ان کے خلاف سکت 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 قانونی کاروائی ہونا جائیے اس ٹک ٹکر کے مطلق آپ کیا کہیں گے جی بالکل ٹک ٹکر کے بارے میرا یہی ایک موقف ہے یا میرا گورنمنٹ پاکستان سے بھی اپیل ہے کہ ٹک ٹکر کے لیے بقیادہ جو ہے نا قائد قوانین مرپت کیے جائیں ہماری اسلامی روایات ہیں دینی کے دار ہیں اس سے مطابق کہ اس کے خلاف کوئی اس طرح کی ٹک 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 جو بنائے گا اس کے خلاف فوری قانون حرکت میں آئے گا اور ان کی ان کے خلاف ان کی سکت سے سکت گریب تک بھی ہو گئی اور سکت سے سکت ان کو صدایں دی جائیں گے بہت شکریہ ناظرین یہ تھے زینب شہید بیٹی کے والد جن کی گفتگو آپ سن رہے تھے اسی کے ساتھ اپنے مزمان میاں عاصف کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ نے کے بعد